ہلو ایبریون کیسے ہیں آپ سب میں پھر سے ویلکم کرتی ہوں آپ کا اپنی چینل بھی بیوٹیفل چینل میں اور آج بتاؤں گی آپ کو ہلدی کے فائدے ہلدی کے فائدے ہمارے بڑے بزرگ ہم کو بتا کر گئے ہیں کہ چوٹ لگتی ہے تو اس پر لگا لیجی یا دودھیں ملا کر پی لیجی یا پھر اگر سکن پر لگائیں گے تو اسکن چمکنے دمکنے لے گی لیکن آپ جانتے ہیں کہ آپ اپنے بالوں کی بھی ہیلت سے صدار سکتے ہیں اور آپ اپنی ہیلت کی کیا کیا پریشانیاں جو آپ اسے دور کر سکتے ہیں تو میں بات کروں گی آج ہلدی اسینشل آئل کی یعنی کہ ٹرمریک اسینشل آئل کی آپ کو جو ہلدی مطلب چمچ بھر کے یا پھر آپ بہت زیادہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی پروبلم بلکل دو آسان ہونے والے کیونکہ ہلدی کھانا بہت زیادہ مشکل لگتا ہے آپ دودھ میں ڈال کر پیتے ہیں تو تھوڑا سا کڑوہ لگتا ہے تو آپ اسینشل آئل لے لیجئے فائدے آپ کو اس حلدی پاورڈر والی حلدی سے بھی زیادہ فائدے آپ کو ملیں گے اسینشل آئل سے ترمریک اسینشل آئل کے تین فائدے آج میں بتاؤں گی سکن کے لیے ہیر کے لیے اور ہیلتھ کے لیے ہیلتھ کے لیے جس میں کی ویٹ لوز بھی آپ اس سے کر سکتے ہیں وہ کیسے میں بتاؤں گی ابھی آپ کو آگے اور اس سے پہلے آپ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے لاسٹ میں اگر آپ کو اچھی لگے گی اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے اگر ابھی تک نہیں کیا ہے بیل آئیکن بھی بریس کر دیجئے زیادہ زیادہ شیئر کیجئے جس سے کی سبھی لوگوں کو ترمریک اسینشل آئل کے فائدے پتہ چل سکے اور ہر کوئی اس کو اپنے پاس رکھ سکے آپ بھی رکھ لیجئے بہت ضروری چیز ہے پہلے بات کرتے ہیں آپ کے سکن پر اگر چمک نہیں ہے اگر مان لیجئے پیمپل ایکنے یا ریشز یا کچھ بھی پروڑا کرنا چاہتے ہیں یا پھر سکن پر بھی چمک نہیں ہے ڈلنس رہتی ہے تو کیسے دور کریں کوئی فیس پر کوئی اکٹن نہیں بنانا ہے ترمریک کا آپ کو لینا ہے ترمریک اسینشل آئل اور جب بھی آپ اپنا کچھ بھی لوشن یا کریم اپنے فیس پر لگاتے ہیں تو ایک یا دو بوند صرف ایک یا دو بوند یاد رکھیے گا اس سے زیادہ نہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ ہیوی ہوتا ہے بہت زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے اس کی ایک یا دو بوند ہی کافی ہوتی ہے جتنا آپ دو تین چمچ ہلدی لیں گے اس کی ایک بوند ہی کافی ہوتی ہے ایک یا دو بوند ہی لیں گے کنسنٹریٹڈ فرم میں ہوتا ہے اور ہلدی کی پروپرٹی انٹی انفلمیٹری ہوتی ہے انٹی آکسیڈنٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں جو کہ بہت جلدی آپ کے سکن کو ہیلڈی اور گلوئی بناتے ہیں چمکاتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ ایک یا دو ڈروپ اپنے لوشن میں یا کریم میں مکس کیجئے جب بھی آپ دن میں دو بار تین بار لگاتے ہیں اتنی بار آپ کو یہ مکس کرنا ہے اور اپنے چہرے پر لگانا ہے اور بس چھوڑ دینا ہے دھونا وونا نہیں ہے یہ اپنا وقت کرتی رہے گی اور آپ کی سکن ہیلڈی اور گلوئی بہت جگدی نظر آئے گی بہت ارچہ مکدار سکن ہو جائے گی شائنی ہو جائے گی پیمپل اور ریشز یا ایکنے یا جو بھی داگ دھبے آپ کی سکن پر تھے آپ کو ڈاک سرکل تھے یا کچھ بھی پروبلم تھی پیگمنٹیشن تھی پروبلمز کہاں گائب ہو جائیں گی آپ خود سوچتے رہ جائیں گے کہ کتنی جلدی آپ کی سکن ہیلڈی ہو گئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ اپنے بالوں کو کیسے ہیلڈی بنائیں گے اب میں بتانے والی ہوں کہ ہیر کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں جب بھی آپ آئلنگ کرتے ہیں اس میں آپ مان لیجے دو چمچ یا تین چمچ آئل لے لیتے ہیں تو اس میں آپ چھے سے ساٹھ ڈروپ اس کی ایسینشل آئل کی ڈالیے ٹرمریک ایسینشل آئل ڈالیے اس کو مکس کیجئے اور اپنی سکیلپ پر لگائیے کیونکہ اس کی پروپرٹی اینٹین پلیمیٹری ہوتی ہے انٹی بیکٹریل پروپرٹی ہوتی ہے آپ جانتے ہی ہیں میں نے بتایا بھی آپ کو اس کے بعد آپ کی جو سکیلپ ہوگی اس میں بلڈ سرکیلیشن کو سٹیمولیٹ کرے گا یعنی بڑھائے گا جس سے آپ کے بالوں کی ہیلتھ اچھی ہوگی بال گروہ ہوں گے نیو ہیر گروہ ہوں گے آپ کے ری گروہ ہوگی ہے اس کی اور ساتھ ہی ساتھ یہ آپ کے بالوں کے جو فولیکلز ہوتے ہیں اس کے اندر جائے گا ڈیپلی جا کر اندر سے ہی بالوں کو نریش کرے گا بالوں کو ہیلتھ ہی ہیلتھ ہی بنایا گا بالا سوفٹ اور سموتھ اور گروہ ہوں گے آپ کے اتنا زیادہ خوبصورت بالاپ کے ہوں گے کہ اس سے آپ کی بہت ساری پروپم بنانا لیا ہے تو آپ اس کو ضرور اپنے پاس رکھیے بہت زیادہ اچھی چیز ہے اب تیسرا جو فائدہ ہے ہیلتھ کے لیے ہیلتھ کے لیے اس کے بہت سارے فائدہ ہیں سب سے پہلا میں بناوں گے ویٹ لوز اس سے کر سکتے ہیں بہت زیادہ لوگ پریشان آج کل رہتے ہیں کہ موٹے ہو گئے ہیں کیا کریں کیا نہیں کریں تو آپ ہلدی اسینشل آئل ترمریک اسینشل آئل آج سے ہی یوز کرنا شروع کریں اس کو آپ اپنی سبزی میں دو تین ڈراب ڈال لیجئے تو اس طرح کھا سکتے ہیں یا پھر آپ رات کو سونے سے پہلے دودھ پیتے ہی ہوں گے دودھ میں آپ اس کی پانچ چھے ڈراب ڈال لیجئے دودھ پی لیجئے یا تو صبح کو جب آپ گرم پانی پیتے ہیں اس وقت ایک گلاس گرم پانی میں آپ سات سے آٹھ ڈراب ڈرمریک اسینشل آئل کی ڈال لیجئے اور اس پانی کو پی لیجئے بہت جلدی یہ نہیں کہوں گے کہ یہ کوئی میجک ہے اور اگزم سے کچھ چیپ ہو جائے کہ آپ دولے پتلے ہو جائیں گے یہ نیچرل چیز ہے جڑ سے چیزوں کو ختم کرے گی ٹھیک کرے گی اور اتنا زبادست ایفیکٹ ایک دے گی کہ آپ کو پرابلم پھر کبھی ہوگی ہی نہیں کسی بھی چیز کی سکن کی ہیئر کی یا ہیلتھ کی تو اس کو ضرور یوز کریں ایک سے دو مہینے میں یہ اپنا ایسا اثر آپ کی ہیلتھ پر دکھائے گا سکن پر اور بالوں پر تو یہ جلدی دکھا دے گا اس سے پہلے ہی لیکن پوری ہیلتھ آپ کی اتنی خوبصورت ہونے والی ہے ایجنگ پروسیس آپ کا روک جائے گا رنکلز ہے جھائیاں جھوڑیاں سب ختم ہو جائیں گی اور وزن کم ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اگر آپ اس کو ڈیلی یوز کرتے ہیں لیکن آپ کو پیور لینا ہوگا آپ کو یہ یاد رکھنا ہوگا essential oil جس کو آپ کھا سکے ایسا آپ کو لینا ہوگا pure essential oil لینا ہوگا turmeric oil تو اس کو ڈیوز کیجئے اور ساتھ ہی آپ اس میں جو anti-inflammatory property ہوتی ہے وہ cancer کو prevent کرتی ہے arthritis اگر کسی کو ہے اس کو ٹھیک کرتی ہے digestion آپ کا اگر خراب رہتا ہے اس کو ٹھیک کرتی ہے diabetes والے لوگوں کے لیے بھی بہت ہی اچھا ہے کیونکہ diabetes کو کنٹرول کرتی ہے حلدی حلدی گوست کرتی ہے آپ کے immune system کو آپ کے liver کو detoxify کرتی ہے اور skin health کو improve کرتی ہے بہت ہی ایک اچھی چیز ہے آپ کی skin کے لیے آپ کے بالوں کے لیے آپ کی overall health کے لیے weight lose کے لیے آج سے ہی try کرنا شروع کریں اور ایک بار try کر کے ضرور دیکھئے گا کیونکہ حلدی گوست کرتی ہے تو آپ میں سے کوئی بھی یہ نہیں بولے گا کہ نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے اور شیئر بھی بہت زیادہ تب کرنا میں ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے stay beautiful stay healthy thanks for watching bye bye